اسلام علیکم ویرز میرے خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم دو بہت ہی اہم قویسٹن جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکوشن کریں گے اور آپ کو میں آنسر کروں گی تاکہ آپ جو ہے وہ سیٹسفائے ہو جائیں کہ ایک پہلا قویسٹن تو اس میں یہ ہے کہ نائنٹھ میں کیا پاس ہونے والے طلبہ مارکس کو امپروف کر سکتے ہیں یعنی کسی کے بہت ہی کم نمبر آئے ہیں تو کیا وہ اپنے مارکس امپروف کر سکتا ہے اور دوسرا قویسٹن ہے جو طلبہ ہے نائنٹھ کلاس کے وہ نائنٹھ میں دوبارہ داخلہ کیسے لے سکتے ہیں ان کے کمپیٹرائز طریقہ کار کیا ہے آن لائن طریقہ ری ایڈمیشن کا کیا ہے اس پروسس کو ری ایڈمیشن کہتے ہیں مارکس کے امپروفمنٹ کی جو ہم نے بات کی اس میں بھی سٹوڈنٹس کو ری ایڈمیشن لینا پڑے گا اس لیے آپ نے ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ اس پروسس کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ مس نہ ہو اور اچھے طری طریقے سے آپ کو گائیڈنس ملے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنا ری ایڈمیشن فارم جمع کرانا ہے پاس ہونے والے سٹوڈنٹ نے اور فیل ہونے والے سٹوڈنٹ نے دونوں کا طریقہ کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن ضرور پیس کیجئے گا تاکہ آپ کو بھائیانے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ری ایڈمیشن ہوتا کیا ہے اور کون کون سے سٹوڈنٹس ری ایڈمیشن کرا سکتے ہیں بہت ہی اہم پوائنٹس ہم ڈسکس کریں گے اس لئے ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا تاکہ آپ کو ری ایڈمیشن کے تمام حصول اس کی فید اس کی ڈیٹ بغیرہ پتہ جل سکے سب سے پہلے کیا ہے جی جماعت نہم میں صرف ریجسٹر ہونے والے ریگولر یا پرائیویٹ طلبہ طلبات جو ہیں وہ ری ایڈمیشن کرا سکتے ہیں یعنی ایک دفعہ جن کی ریجسٹریشن بورڈ میں ہو چکی ہے نائن کلاس میں وہ ری ایڈمیشن کرانے کے جو ہیں وہ اہل ہوں گے نمبر ٹو پوائنٹ جماعت نہم میں کسی بھی مضمون میں تیتیس فیصد سے کم نمبر حاصل کرنے والے ریگولر یا پرائیویٹ طلبہ طلبات اس میں ری ایڈمیشن کرا سکتے ہیں یعنی چاہے اگر ایک سبجیکٹ میں وہ فیل بچہ ہو گیا ہے یا ایک سے زیادہ سبجیکٹ میں وہ ری ایڈمیشن کرانے کے لیے اہل ہوگا نمبر ٹری پوائنٹ ہے جماعت نہم میں غیر حاضر رہنے والے ریگولر پرائیویٹ طلبہ طلبات یعنی ایسا طالبیم جو کہ جس نے ریجسٹریشن کروائی اپنی نائن کلاس میں لیکن وہ اپیر نہیں ہوا بورڈ میں پیپر جب ہوئے ایکزیم ہوئے تو وہ بھی جو ہے وہ ری ایڈمیشن کرا سکتے ہیں ہم میں پاس ہونے والے ریگولر پرائیویٹ طلبہ و طالبات دوبارہ داخلہ لے سکتے ہیں لیکن ایسے سٹوڈنٹ کا جو ہے وہ طریقہ کار تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا ری ایڈمیشن کا ان کو اپنا پاس کردہ نتیجہ جو ہے یعنی ایک دفعہ اس نے ریجسٹریشن کرائی ایکزیم دیئے اور وہ پاس ہو گیا اس کے ایکزیمپل میں آپ کو دکھاتی ہوں جیسے یہ سٹوڈنٹ ہے اب یہ سٹوڈنٹ پاس تو ہو گیا ہے کہ جو ہے وہ مارکس بہت ہی کم ہے دو سو اٹھارہ ٹوٹل مارکس ہیں صرف جو ہے وہ پاسنگ مارکس گریڈ جس کے ڈی اور ای کے علاوہ کوئی بھی ایون سی گریڈ بھی یہ بچہ کسی سبجیکٹ میں حاصل نہیں کر سکا تو ایسا سٹوڈنٹ جس کے مارکس کم ہے اور وہ مارکس امپروف کرنا چاہتا ہے وہ بھی ایڈمیشن کرا سکتا ہے لیکن اس بچے کو اپنا یہ والا ریزلٹ جو ہے جو پاس اس کا نتیجہ ہے یہ ریزلٹ اس کو کینسل کروانا پڑے گا پھر یہ ری ایڈمیشن جو ہے وہ کرانے کے اہل ہوگا نیکس پوائنٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جو سالانہ امتحان ہوتا ہے جس میں بچہ پیر ہوا ہوتا ہے جماعت نہم کا اس کے ریزلٹ ایناؤنس ہونے کے تیس دن کے اندر اندر جو ہے ری ایڈمیشن آپ سے آ سکتے ہیں اس کی فکس ڈیٹ ہے یعنی اگر آج آپ کی جو ہے جسے آج بیس تاریخ ہے اگر تو اگلے مہینے کی انیس تاریخ اور اگر اس دن اتوار آ جاتا ہے سنڈے آ جاتا ہے کوئی ہالیڈے آ جاتی ہے تو اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ لاس دے کنسیڈر کیا جائے گا تو تیس دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ ری ایڈمیشن کرا سکتے ہیں اور ری ایڈمیشن جب آپ کرائیں گے تو تمام ادارے آن لائن ری ایڈمیشن فارم کی ہارڈ کوپی بما ری ایڈمیشن کا کمپیٹرائزڈ بینک چالان پندرہ سو روپے کے علاوہ درخواست فارم مبلک سو روپے یعنی پندرہ سو جو ہے وہ اس کی فیس ہے ری ایڈمیشن کی اور سو روپے جو ہے وہ جو فارم آپ فیل کر کے دیں گے اس کے ہنڈرڈ روپیز یعنی سولہ سو روپے فی ریگولر یا پرائیویٹ طلبہ طالبات کے ساتھ دفتر حاضر میں جمع کروانے کے پابند ہوں گے یعنی جتنے بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ یا پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہیں جو ری ایڈمیشن کریں گے ایکسٹین ہنڈرڈ پر سٹوڈنٹ جو ہے وہ سمیٹ کرائیں گے بینک میں ری ایڈمیشن کے لیے اور اس کے علاوہ طلبہ طلبہ اپنا مضمون اور گروپ بھی تبدیل کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ نے پہلے بائیو کے ساتھ نائنٹ کے ایکزیم دیئے تھے یا کمپیوٹر کے ساتھ آپ نے ایکزیم دیئے تھے اور اب آپ آرٹس رکھنا چاہ رہے ہیں یا پہلے آپ نے کمپیوٹر کے ساتھ دیا اور اب آپ بائیو اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں بائیو کے گروپ میں آنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی بھی طریقے سے اپنا گروپ بھی چینج کر سکتے ہیں اور اپنا مضمون بھی چینج کر سکتے ہیں یعنی پہلے اگر آپ نے بائیو کے ساتھ کیا تو اب آپ کمپیوٹر رکھ لیں سائنس میں تو یہ ہوگا مضمون کی چینجنگ اور اگر آپ پورے کا پورا گروپ چینج کرتے ہیں یعنی پہلے اگر آپ نے سائنس گروپ میں دیا اور اب آپ آرٹس گروپ میں دینا چاہتے ہیں تو یہ دونوں کام اسی فیس سولہ سوہ کی فیس کے اندر جب آپ ری ایڈمیشن کراتے ہیں تو کروا سکتے ہیں اگر ری ایڈمیشن نہ ہو اگر آپ نے دیورنگ دائر اپنا سبجیکٹ یا اپنا جو گروپ ہے وہ چینج کرانا ہو تو اس کی ایک علیدہ فیس ہوتی ہے فیس جمع کروا کے پھر آپ جو ہے وہ سبجیکٹ یا گروپ کی چینج جو ہے وہ جمع کر آ سکتے ہیں ریگولر یا پرائیویٹ طلبہ طلبہ جو ایک دفعہ ری ایڈمیشن کی سہولت حاصل کرتے ہیں وہ ری ایڈمیشن کو کینسل کروانا چاہے تو فیس جو ہے وہ سولہ سو روپے جمع کروانے پر جو ہے آپ کا ری ایڈمیشن کینسل ہوگا اس بات کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ آپ ایکزیم میں پیئر ہوئے اب آپ آپ مارکس امپروپ کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ نے ری ایڈمیشن کرایا لیکن کچھ عرصے بعد آپ نے جو ہے وہ سوچا کہ میں اپنا ری ایڈمیشن نہیں کراتا تو پھر آپ کو جو ہے ری ایڈمیشن کو کینسل کروانے کے لیے بھی سولہ سو روپے جمع کرانے ہوں گے اور اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ انہوں نے اپنا پاس ریزلٹ کینسل نہ کروایا ہو یعنی ریزلٹ پاس والا جو ہے اس نے کینسل نہ کرایا ہو پھر آپ ری ایڈمیشن جو ہے سکتے ہیں کینسل اگر آپ نے پاس شدہ ریزلٹ کینسل کروا گیا ہے تو پھر آپ ری ایڈمیشن بھی کینسل نہیں کرا سکتے ہیں اولت ان طلبہ طلبات کے لیے ہوگی جنہوں نے اپنا امتحانی داقلہ فارم برائے جماعت دہم دفتر حاضر میں جمع نہ کروایا ہو یا آن لائن نہ کیا ہو ری ایڈمیشن حاصل کرنے والے طلبہ طلبات کا سابقہ انرولمنٹ نمبر ہی برقرار رہے گا جب ری ایڈمیشن کرایا جاتا ہے تو ان کا جو پرانا انرولمنٹ نمبر ہوتا ہے ریجسٹریشن نمبر ہوتا ہے وہ ہی چلتا ہے ان کو نیا نمبر ایشو نہیں کیا جاتا سکتا اور جو طلبہ طلبہ ری ایڈمیشن کی سہولت صرف ایک مرتبہ ہی حاصل کر سکتے ہیں یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ ایک دفعہ پیئر ہوئے مارکس امپورمنٹ کے لئے آپ نے ری ایڈمیشن کرا لیا اور اس کے بعد آپ چاہیں کہ میں نیکسٹ یئر اگین ری ایڈمیشن کرا لوں بھی یہ آپ کے لئے پاسی بل نہیں ہوگا ایک ہی دفعہ آپ کے پاس چانس ہوتا ہے ری ایڈمیشن کا ری ایڈمیشن طلبہ طلبہ اگر اگلے سال میں جماعت نہم میں صرف ریجسٹر ہو غیر حاضر ہو تیسی پرچن کے کم نمبر حاصل کریں کمپارٹمنٹ یا فیل ہو جائیں یا پاس ہو جائیں تمام صورتوں میں ان کا جماعت نہم میں دوبارہ داخلہ نہیں ہوگا اور نہ ہی پاس ری ایڈمیشن کی فیز کا اصل بینک چالان اور ری ایڈمیشن کا اصل فارم دونوں ہی مقررہ تاریخ تک دفتر میں جوا کروانا لازمی ہوگی اس کے بعد ہے جی فیز فیز کتنی ہوگی جماعت نہم کلاس نائنٹھ میں وہ سولہ سو روپے کے ساتھ دوبارہ داخلہ یعنی ری ایڈمیشن ہوگا اور ڈیٹ کیا ہے جماعت نہم کا نتیجہ شائع ہونے کے تیس دن کے اندر اندر آپ کو ری ایڈمیشن ہر صورت کرانا ہوگا اور جو ریزلٹ کینسل کرانا ہوگا اس کے لیے سٹوڈنٹ کے پاس جو ہے وہ ریزلٹ اناؤنس ہونے کے بعد پندرہ دن ہوتے ہیں ویڈن فیفٹین ڈیز جو ہے آپ نے اپنا ریزلٹ پچھلا پاس شدہ جو ہے وہ کینسل کرانا ہوتا ہے اور فیز مبلک سولہ سو روپے بما دو سو روپے یومیاں جربانے کے ساتھ جماعت نہم میں دوبارہ داخلہ لیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے تیس دن کے اندر اندر اپنا ری ایڈمیشن نہیں کرایا اور آپ لیٹ ہو گئے تو پھر آپ کو ٹرپل فیز کے ساتھ یعنی اگر سولہ سو ہے فورٹی ایٹھ ہنڈرڈ آپ کو ٹرپل فیز ہو جائے گی پلس جتنے دن گزرتے جائیں گے اس پر ڈے ٹو ہنڈرڈ روپیز جرمانہ جو ہے وہ آپ کو پڑھتا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو سکسٹین ہنڈرڈ بتایا اور ٹو ہنڈرڈ روپیز جو میاں جرمانے کے ساتھ تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس سال جو ہے یہ لاسٹ ائر کا بکلٹ ہے لاسٹ ائر کی پیس ہے کے لئے جو ہے وہ پیپرز جنہوں نے تھے یعنی دو ہزار ایٹھ کی ریجسٹریشن ہوئی تھی تو ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے وہ ہنڈرڈ یا ٹو ہنڈرڈ روپیز کے پر زیادہ ہو جائے سولہ سو سے سترہہ سو یا اٹھارہ سو ہو جائے می بھی پوسیبل لیکن ضروری نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ سولہ سو ہی ہو یہ جو ہے وہ آپ کو کنفرم ہوگا جو ہے جب آپ کی ری ایڈمیشن کا چلان فرم نکلتے ہیں تو اس سے کنفرم ہوتا ہے یہ سارا تھا جی ری ایڈمیشن کے ساری شرائط اور زوابیت کہ کس کونسا سوڈنٹ جو ہے وہ ری ایڈمیشن کرا سکتا ہے پاس بھی کرا سکتا ہے پیل بھی کرا سکتا ہے لیکن پاس والے کو اپنے ریزلٹ کنسل کرانا ہوگا پیل والے جو ہے جو ہے وہ ری ایڈمیشن کرا سکتا ہے ایک بات اور کہ ری ایڈمیشن کونسی اپشن سے ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ ری ایڈمیشن کی جو اپشن ہے یہ ہوتی ہے کسی بھی سکول کے لاغن کے یہ ایک ہوتی ہے اپشن ایس سی ریجیسٹریشن یہ نائن کلاس کی فرس ٹائم ریجیسٹریشن ہوتی ہے لیکن اگر کسی نے ری ایڈمیشن کروانا ہے تو یہ ایس سی یعنی سیکنڈری سکول سیٹیفیکیٹ ری ایڈمیشن ابھی ری ایڈمیشن کے دیس چل رہے ہیں جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر ری ایڈمیشن کا یہ ٹیپ آٹومیٹکلی جو ہے یہ اپن ہو جائے گا جیسے یہ کلر میں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اورنج ہو جائے گا فیلحال گری ہے اس کا مطلب ہے کہ ری ایڈمیشن اپن نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ری ایڈمیشن کے دیس جب ختم ہوں گے تو پھر یہ ایکٹیو ہو جائے گی اپشن یہاں سے جا کے ہم ری ایڈمیشن بچے کا کھرا سکتے ہیں امید ہے ویڈیو اپسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ ری ایڈمیشن کو کیسے کروایا جاتا ہے اس کا کمپلیٹ میتھرڈ بتاؤں گی آپ کو کہ کیا میتھرڈ ہے ری ایڈمیشن کیلئے کون سا فارم ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے کہاں آپ نے جمع کرانا ہوتا ہے اور اس کے فیز کیا ہے امید ہے ویڈیو اپسند آئی ہوگی اپسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کر اپنے فرنڈز کے ساتھ جن کے مجھے ری ایڈمیشن میں یا یہ کہ وہ پاس شدہ اپنا ریزلٹ اپنا ریزلٹ کیسے کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کے بارے میں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی سٹوڈنٹ سے ریلیٹیو سب سے پہلے اور پھر دانکھو جے نیکس ویڈیو تک اللہ افیس